سبحانہ بل لن یکتنید خاطبتاً ونا ملدہ سبحانہ بلدہ یہ ایک سوال ہے کہ تراوی سنت ہے یا واجب ہے یا فرض ہے اور اسی طرح ایک سوال کہ تراوی ایک امام کے پیچھے ایک مسجد میں پڑھی جائے یا مختلف مساجد میں پڑھ سکتے ہیں تو اس بارے میں یہ عرض ہے کہ تراوی پڑھنا سنت مؤکدہ ہے اور اس میں تھوڑا یہ بھی خیال کیا جائے کہ ایک یہ ہے کہ تراوی پڑھی جائے بیس رکعت پورا رمضان المبارک یہ ایک الگ سنت ہے اور دوسرا یہ ہے کہ تراوی کی صورت میں قرآن پاک کا ختم پڑھ کر یا سن کر کیا جائے یہ الگ سنت ہے باقی رہی یہ بات کہ ایک امام کے پیچھے تراوی نماز بیس رکعت پڑھی جائے یا مختلف مساجد میں یہ دونوں جائے کہ جب مختلف مساجد میں آپ نماز تراوی ادا کر رہے ہیں تو قرآن پاک سننے میں یعنی مکمل قرآن پاک سننے میں خلل نہ آ جائے یعنی ایسا نہ ہو کہ کہیں کچھ مقدار قرآن پاک کی تلاوت کی سننے کی رہ نہ جائے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جن مساجد میں جن مساجد میں تراوی کے اندر جو تلاوت کی جاتی ہے اگر یقصہ مقدار پر روزانہ تلاوت کی جاتی ہے فرض کریں آپ کہ بھئی اس مسجد میں بھی اگر آج پانچوہ پارہ پڑھا جا رہا ہے تو دوسری مسجد کے اندر بھی پانچوہ پارہ ہے اس طرح کی ترتیب بنائی گئی ہے کہ روزانہ تلاوت ان کی یقصہ ہوتی ہے تو پھر آپ مختلف مساجد میں پڑھ سکتے ہیں بسورت دیگر آپ ایسا کریں کہ مکمل قرآن کا ختم کسی ایک امام کے پیچھے ایک مسجد میں کر لیں اس کے بعد آپ کا اگر دل چاہتا ہے تو مختلف مساجد میں آپ تراوی ادا کر سکتے ہیں نیز یہ بات ذہن کے اندر ملحوظ رکھیں کہ قرآن پاک آخر تک چاہے ختم ہو جائے پھر بھی بیس رکعت رمضان المبارک کی آخری رات تک پڑھنی ہے موسیقی موسیقی